بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ اپنی دعاوں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانئے اللہ نے آپ کو خاص بنا دیا ہے ملانا رومی فرماتے ہیں تمہارا کام محبت کو تلاش کرنا نہیں بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کر رکھی ہیں اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے مستنصر حسین تارر صاحب فرماتے ہیں مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی خوشیاں تقسیم کرنے ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے بابا شواق احمد فرماتے ہیں دل میں کھوٹ ہو تو دعا اتا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے بانو کچھ سیہ فرماتی ہیں محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں توتے کی طرح بیٹے رہنے کی صلاحیت ہے انسان سے وہ سوال مت کرو جو خدا نے کرنے ہیں مثلا نماز کیوں نہیں پڑی پردہ کیوں نہیں کیا ناخن کیوں نہیں کٹے انسان سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنا چاہیے مثلا آپ نے کھانا کھایا ہے آپ کیوں پریشان ہو آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے نکموں کی زندگی تو دوسروں کے غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لئے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لئے سوچے وہ انسان ہے بانو کچھ سیاہ فرماتی ہیں قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سنجھیں اشفاق احمد فرماتے ہیں عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ این ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جو لوگ آپ سے دھوا کا خیص کلام کی امید کر رہے ہوں دنیا میں دو طرح کے دکھ ہوتے ہیں ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں بانو کچھ سیاہ کسی بشر میں ہزاروں خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا کسی بشر میں ہزاروں خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عجیب دیکھو تو چپ ہی رہنا اگر منا دی کو لوگ آئیں تمہیں کرے دیں تمہیں منائیں تمہاری ہستی کے گیت گائیں تمہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا اللہ پاک جن باتوں سے سخت ناراض ہوتا ہے اولاد اور خاص کر کے بیٹی کو گالی دینا نماز کے بعد دعا نہ مانگنا دل میں بغص رکھنا دستخان پر باتیں کرنا مہمان کو دیکھ کر مو بنانا کھڑے ہو کر پانی پیننا ماں باپ کی عقل کو کوسنا وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ عدا کرنا اچھی باتیں دوسروں کو پہچانا بھی صدقے جاریے ہیں مولا علی فرماتے ہیں جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراں اس کی اچھائی کو یاد کرو بانو کچھ سیاہ فرماتی ہیں کہ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا موسیقی